یہ فرزانہ کی کہانی ہے فرزانہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ شہر میں رہتی ہے ایک دن فرزانہ کے تایا ان کے گھر تجویز لے کر آتے ہیں کہ فرزانہ کی شادی ان کے بیٹے سے کر دی جائے کیونکہ فرزانہ کی دادی کی یہی خواہش تھی فرزانہ کے والدین اس بات سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ فرزانہ کے تایا جان گاؤں کے رہنے والے ہیں اور ان کی آمدینی کا بھی کوئی خاص طریقہ نہیں فرزانہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کی شادی زبردستی اس کے تایا ذات سے کر دی جاتی ہے فرزانہ اپنے سے عمر میں بڑے تایا ذات سے بیا کر گاؤں چلی جاتی ہے پہلی رات ہی اس کا خامند اسے صاف صاف بتا دیتا ہے میں نے تم سے شادی اپنے والد کے کہنے اور دادی کی خواہش پر کی ہے میں تو کسی اور لڑکی کو چاہتا ہوں بس اب تم اس گھر میں اپنی حیثیت پہچان کر دینا اور مجھ سے کسی چیز کی توقع نہ رکھنا فرزانہ چپ ہو رہتی ہے اور اس واقعہ کا کسی سے بھی ذکر نہیں کرتی وہ ساری مصیبتیں چپ چاپ اکیلے برداشت کرتی رہتی ہے فرزانہ اپنے بیروزگار خواہند اور اس کے گھر والوں کو کما کر کھلانے کے لیے گھر سے باہر کام کاج کرنے لگتی ہے وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیتی ہے فرزانہ کا شوہر روز بروز اس سے پیسے مانگتا ہے اور جب کبھی وہ نہیں دے پاتی تو وہ غصہ کرتا اور مارک اٹھائی پر اتر آتا ہے وقت گزرتا گیا ایک دن جب اس کا خواہند اس سے اکتا جاتا ہے اور اپنی محبوبہ سے شادی رجانا چاہتا ہے تو وہ فرزانہ سے جھگڑا کھڑا کر دیتا ہے کہتا ہے فرزانہ کے تو بچہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا یہ ہمارے لیے بے فائدہ اور ہماری نافرمان ہے میں اسے اب ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتا کیا یہ صورتحال قابل قبول ہے کیا ہم اپنی بیٹھیوں اور بہنوں کے لیے یہ رویہ برداشت کریں گے موسیقی 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 موسیقی